اور آپ نے جانی سراتے نہیں میں موازنہ نہیں کر رہا نبی کے ساتھ ولی کا نبی کے ساتھ ولی کی کوئی جھوڑ نہیں بانتی نبی کے ساتھ ہے ولی کی کوئی جھوڑ نہیں بانتی ساری دنیا کے سارے زمانے کے ولی اکٹھے ہو جائے تو نبی کے قدموں کی خواہ کو بھی لکھوا سکتے لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہی معاملہ یہ فیوز و مرکات کا سرسلہ چلتا ہوا وہ سیازم تک آیا تو پھر آپ کی یبیدون لربہن سجدوں و پیامہ کی راتوں والی شان یہ تھی آپ کی راتوں کا مقام یہ تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کے وضو کے ساتھ چالیس سال تک نماز مجرد آتی ہے یہ آپ کی شان یہ تھی کہ چالیس سال تک عشاء کا وضو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بولو برز کیا ہے کیونکہ وضو تو ٹوٹ جائے پیشاب کریں گے چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا ہوا خارج ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا انسان ٹیل لگا کر سو جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا اگر خون نکلے گا بلیدن ہوگی جریانے خون ہوگا تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا یعنی ان عملوں سے بھی بچتے رہے کہ جن کی وجہ سے کہیں وضو کی حاجت نہ آ جائے وضو کی ضرورت نہ آ جائے تو اللہ کے بلی حضور وضو سیادر نے چالیس سال تک ایسے عشاء کی نماز پڑی ہے کہ اسی عشاء کے بلو سے نماز پڑی ہے یہ مقام و مرتبہ پایا یہ شان و عظمت پائی جب اس چالیس سال کی اس کی بادل سے فارغ ہوئی تو غوث سیادر فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں سے آواز آئی آواز آئی کہ اے عبدالقادر اے عبدالقادر تو نے میری اتنی عبارت کی ہے اتنی عبارت کی ہے اے غوث سیادر میری اتنی عبارت کی ہے کہ آج کے دن کے بعد میں تجھ پر نماز ہوں میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں مجھے تو نے راضی کر لیا ہے اور اتنی عبارت کی ہے اتنی عبارت کی ہے کہ آج کے بعد تجھ پر نمازیں معاف کر دی ہیں لیکن غوث سیادر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ طائم کے بیدان میں مصطفیٰ پر تو معاف نہیں اہل کے میدان کے اندر محبوب سخمی ہے نمازیں تو معاف نہیں نمازیں تو معاف نہیں اہلِ بیتِ بہارت کے گھر میں چالیس چالیس دن تک چودہ غرب نہیں ہوتا تھا تو اہلِ بات پر تو نمازیں معاف نہیں ہوئی صحابہ نے پیل پر پتھرمان کا گھندگیں کھو دی ہیں ان پر تو نمازیں معاف نہیں ہوئی اور حسین ابنِ علی سید شہدہ کربلا کے میدان کے اندر ارے بھوکے اور پیاسے ہیں جسم جو ہے وہ زخموں سے چور ہے سر سے لے کر پہوٹ تک پدن خون میں نہایا ہوا ہے لیکن حسین پر تو نمازیں معاف نہیں ہوئی اے عبدالقادر یہ تیرا بادا نہیں ہو سکتا فرمانے میں نے لَا حَوْنَا وَلَى قُبَّةَ إِلَّا بِاللَّا اسی وقت بادل چھٹ گیا اور وہ اپنی سے ظاہر ہو کر کہتا ہے اے عبدالقادر جنانی کو کے علم کی باتیں ہیں ساری علم کی باتیں ہیں اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا اب فرمانے دوبارہ پھر تو تبارہ پھر آواز آئی کہ اے اب تو کادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا فرمایا میں نے آواز دی کہ مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے علم نے بچا لیا علم نے نہیں بچایا لائیم اگر علم نے بچانا ہوتا تو وہ تجھے بھی بچا لیتا عبادت اگر بچانے والی ہوتی تو تُو نے زنین کے چپے چپے کا سجدہ کیا ہے وہ عبادت تجھے بھی بچا لیتی تو پتا یہ چلا کہ عالم کی شیطان کی دسترس میں ہے شیطان جب چاہے علموانی کو بھی دماغ نہ سکتا ہے عبادت کرنے والا بھی شیطان کی دسترس میں ہے پانچ وقت کا نمازی تحجد گزاری کو نہ ہو چاریس سام تک عشاء کے بردوں سے فجر کی کلام پڑھنے عارا ایسا عبادت کیوں نہ ہو وہ بھی شیطان کے بار سے بھی بچا سکتا جب تک اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ مجھے بچا رہا ہے تو میرا رب بچا رہا ہے مجھے بچا رہا ہے تو میرا رب بچا رہا ہے جب تک اس کا یقین ایمان اتنا بختا نہ ہو جب تک خدا کی ذات تغفل ایسا نہ ہو کہ میرا عمل اسی کا صلاح ہے یہ قدم اٹھتے نہیں یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں اور میرا عمل بھی کسی کی نگاہ کا صلاح نظراتا ہے کہ یہ قدم خود نہیں اٹھتے تو جب تک خدا کی ذات پر ایسا توقع نہ ہو تو پھر غوثِ عاظم فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے کہنے لگا حلیس کہ غوثِ عاظم میں نے اس علم اور اس عبادت کے بار سے میں نے تجھ سے پہلے ستر بلیوں کو میں مبران کرتا علمات کی بات نہیں عالم نہیں عابد نہیں کلے نمازیں پڑھنے والے قرآن کی قرآن پر تقریریں کرنے والے نہیں وہ لوگ جو ولایت کے مقام پر پہنچ چکے تھے ان ستر ولیوں کو گھبراہ کر چکا ہوں یہ ایسا خطرنات علم جو ہے یہ بہت بڑا حجاب ہے قرآن میں نے کہا اگر علم بچاتا تو تجھے بچا لیتا تجھے بچا لیتا عبادت بچاتی تو عبادت تجھے بچا لیتی مجھے نہ علم نے بچایا ہے نہ مجھے عبادت نے بچایا ہے مجھے میرے رب نے بچایا ہے مجھے میرے رب نے بچایا ہے میرے رب کا یہ فضل ہے میرے رب کا یہ فضل ہے تو اس لیے دوستانِ گراندی غصتِ عظم کے ماننے والوں اگر علم ہے تو اس پر بھی ناز نہ کریں بے شک الحمد سے لے کر بن ناز تک پورے قرآن کے مفسر تو نہ بن جاؤں محتسِ زمان تو نہ بن جاؤں فقیح ہے اثر تو نہ بن جاؤں زمانے کے مفتی عظم تو نہ بن جاؤں اپنے علم پر ناز نہ کرنا اور اگر عشاء کے وضو سے فجر اور فجر سے لے کر عشاء تک ایک لمحہ بھی تمہارا اللہ کی یاسِ غفلت میں نہیں گزرتا تو تب بھی عبادت پہ ناز نہ کرنا اگر فخر اور بروسہ کرنا کو اللہ کی ذات پہ کرنا یہی جب آپ آسف بن مرحلیہ وہ تخت دے کرائیں